اس سلسلے میں میں یہ کہنا چاہوں گی آپ سب سے کہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ دن کے آغاز پر ان کی پابندی ہر صورت کریں اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ یہ نسطح آپ کو کم نسکم اس لیول تک نہیں گرنے دے گا ایک آلہ درجہ کی روحانی کیفیت نہیں بھی ہوگی آپ کے اندر لیکن تنزل یا زوال کی بھی وہ انتہائی کیفیت انشاءاللہ نہیں آئے گی ایک تو یہ ہے کہ فجر کی نماز کی پابندی اگر آپ اس کی پابندی میں کامیاب ہو جائے تو آپ سمجھیں کہ کامیاب انسان ہے کہ سورج نکلنے سے پہلے آپ نماز ادا کر لیں فریضہ نماز وقت پر جس دن آپ کی صبح کی نماز وقت پر نہیں ہوگی اس دن آپ کی روحانی کیفیت بہت خراب ہوگی دن پر کچھ بھی ہو رات کبھی بھی سوئے کوئی بھی طریقہ ہو لیکن فجر کی نماز جانے نہ دے جب نماز ہو گئی تو اس کے ساتھ ہی صبح کا مسلوم ذکر جو ہے صبح شام کی دعائیں وہ نہیں چھوڑے کسی صورت نہیں چھوڑے اس سے شیطان کے وسوسوں کی روح ہو جائے گی بہت بڑی چیز ہے اللہ کا ذکر اسے معمولی نہ سمجھو اسے ہلکہ نہ سمجھو کچھ بھی ہو جائے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے چاہے آپ مسلحے پہ بیٹھ کے پڑھیں چاہے آپ ووک کرتے پڑھیں چاہے آپ ناشتہ بناتے پڑھیں چاہے آپ گھر کی صفائی کرتے پڑھیں جو بھی آپ کا کام ہے صورے اٹھ کے کرنے کا جب آپ گھر سے فوراں نکل آتے ہیں نماز پڑھ پڑھیں تو سفر میں پڑھ لیں کہ ہرے کہ حالات مختلف ہیں دنیا کے کسی حصے میں کہیں بھی ہوں کچھ بھی کر رہے ہوں جب تک آپ کی جان میں جان ہے آپ کو ہوش ہے آپ صبح کا یہ ذکر نہ چھوڑیں جب انسان اللہ تعالیٰ کی پناہ لینے کی دعائیں مانگ لیتا تو دل کو ایک خاص قسم کا قرار آتا ہے اور تیسری چیز ہے تلاوت قرآن فجر کے وقت فرشتوں کی حاضری ہوتی فرشتے حاضر ہوتے ہیں آپ کا عمال نامہ جا رہا ہوتا ہے قرآن الفجر کو نہ چھوڑیں اور اگر کسی مجبوری کسی وجہ سے آپ نہیں پڑھ سکے بعض اوقات ایسا ترہ امرجنسی ہوتی یا آپ ٹرابل کر رہے ہوتے ہیں یا بچے بہت چھوٹے ہوتے ہیں کیونکہ خواتین کے ساتھ ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو بہت سی چیزیں آپ کے اپنے کنٹرول میں نہیں ہوتی اور اس وقت عبادات میں اور بچوں کی پیدائش اور تعلیم اور تربیت میں بیلنس رکھنا بہت بڑا جہاد ہے عورتوں کا تو اس تلاوت کو نہ چھوڑے اور خواہ ایک پیج ہو خواہ ایک آیت ہو کھولا نہ بھولیں تو یہ جو آپ کی کیفیات ہیں ان کیفیات سے نبٹنے کے لیے یہ تین چیزوں کی جو پابندی ہے اس کو لازم کر لیں اس کو وقت پر ہی کریں موسیقی